پیار محمد صلی اللہ زور سے بولیے گا زور سے صلی اللہ بولیے ابھی زور سے بولنے کا تب ہاتھ پھل جائے گا پیار محمد صلی اللہ سب نہیں بولا تین نوجوان ہستا ہوا بڑا سا بولا پیار محمد صلی اللہ سلی و سلیم یا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ کو زور سے پڑھئے مقبولیت کی گھری ہے خدا قبول فرمالیہ بیڑا پڑھا ہے اس طرح سے بولیے کہ اللہ قبول کرے دل سے بولیے پیار محمد صلی اللہ سلی و سلیم ہستی میں یہ اسلام کا قید آ رہا ہے کہ تھورے سے لوگ بڑے بڑے مجمع پر قابض ہو گیا اخلاص کی بنیاد پر نیت کی بنیاد پر آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ یہ بولنے والا عدنہ ہے یہ لوگ عدنہ ہیں ہم عدنہ ہیں تو تو عالی ہے سبحان ربی یا عالی سبحان ربی یا عالی سبحان ربی یا عالی اے پروردگار عالم باراب دیرات میں اپنی بیٹی کی شگر لے کے میں بیٹھا ہوں اے پروردگار عالم باراب دیرات میں اپنے بیٹا اور پہو کے لیے بیٹھا ہوں کہ وہ ہم پر مہربان ہو جائے اے پروردگار عالم باراب دیرات میں میرے پروسی جو مجھے ستاتے ہیں میرے دیاد جو میری زمین ہر اپنی ہے دیرے اوپر آس لگا کے بچے ہیں کہ ان کے دل میں رحم دال دے اور ان کے دل میں حق کو بسا دے تاکہ میرے حق کو واپس کر دے ہر آدمی ہر نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنی نیتوں کے ساتھ جب اللہ کے طرف رجوع کرے گا انسان اللہ کے طرف رجوع کرے گا انسان خدرت کو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو بنا بنا کر کے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی قتل کے ارادے سے نکل رہے ہیں ایک صاحب سے ملقات بھی ملنے جلنے والے یار سے کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں اسے اسے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اللہ نے حضرت نعیم کی دل میں بات ڈالی اللہ نے حضرت نعیم کی دل میں بات ڈالی انہوں نے پوچھا کہ کیسے روکا جائے کیسے محمد کو بچایا جائے کیسے اتنے بڑے جرم کرنے سے عمر کو بچایا جائے ہاں عمر پتا بھی ہے تیرے بہن کو ہنوی بھی ایمان لیا آیا ہے اچھا ایسا ان کے رخ کو موڑ دیا ان کے رخ کو موڑ دیا آیا ہے کہ جب دو آدمی میں غصہ غصہ ہو جائے ایک آدمی دہار دے وہ کسی کے طرف پڑھے تو اس کو پیار سے محبت سے ایک آدمی کھڑے ہو کر کے یہ نہ پوچھیں تم کہاں جا رہے ہو کیسے ہوا ایسے ہوا بلکہ اسے کسی طرف موڑنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا غصہ چھنڈا ہو اور ظلم کرنے سے غلط طرف قدم اٹھاتا ہے اسے شہ دیتا ہے شہ دیتا ہے کہا کہ ظلم کو شہ دینے والا بھی ظالم ہے ظلم کا شہ دینے والا بھی ظالم ہے ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے ایسے موقع سے روکنا چاہیے حضرت نائیم نے ان کو روکا اور روکا نہیں وہ سمجھ گئے کہ میرے رکنے سے رکے گا نا ان کے رخ کو موڑ دیا ان کے رخ کو موڑ دیا اور وہاں وہ جاتے ہیں اور پھر بہن بہنوئی سے لڑتے ہیں جھگرتے ہیں اپنا بخار اتارتے ہیں کہا رونے والے کو اگر روے تو اسے بھراس اتارنے دو اگر بولنے والا بولتا ہے تو اسے بولنے دو اور اس کو بولتا کہ جب تھنڈا ہو جائے تب اپنی بات اسے سمجھاؤ اگر تو اس کے بھراس پر بھراس نکالوگے پھر چکڑا ہوگا تا ایک کی آگ کو شولے کو نکلنے دو جب بھاپ پورا نکل جائے گا پھر اس پہ پانی ڈالوگے تو آسانی سے اپن جائے گا تو وہاں جاتے ہیں اللہ نے وہاں ہدایت لکھا تھا اللہ نے وہاں ہدایت لکھا تھا اور وہاں جانے کے بعد قرآن پاک کی آیت کی طلب پڑی قرآن کی آیت کی طلب پڑی اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے دین کی سچی سمجھ نصیب فرماتا ہے اور جسے اللہ تعالی چاہتا ہے دین کی بات سننے کی توفیق نصیب فرماتا ہے بولئے اللہ کا شکر ہے آمین کہ اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائی میں نے کہا ایک پڑھ اِنَّا عَعْطَيْنَا کَلْقَوْسَر فَصَلِّ لِي غُبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَأْنِيَكَ یہ وہ سورہ ہے تقریباً نبی سی شدی مسلمانوں کو یہ سورہ یاد جائے کس کو کس کو یاد ہے رہاں ہم نہیں سنیں گے آپ ہاتھ اچھا سکتے ہیں ہم سنیں گے نہیں یاد کر لیجے گا وہ انگوٹھی دو میں سے ایک امام صاحب کو دے دیجئے گا اور کہیے گا ہم کو اِنَّا عَعْطَيْنَا یاد کر دیجئے یہ وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے کمزور آدمی اِنَّا عَعْطَيْنَا قُلْهُوَ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیتہ کا نام تھا ابراہیم کیا نام تھا ابراہیم ابراہیم کا اعتقال آلہ مکہ کے اندر ایک بات چلی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں بس ان کے بعد ان کا نسل تمام چچا کیا کہا اوہ چچا پوتا سے پہلے ہم کو سمجھے کیا کہا لیکھئے بھول گئے ہم تو اتنا آسانی سے سمجھا رہے تھے کہ بریوں کو جا کے تھوڑا سا سمجھاتے گئے خلن کی سلی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کا انتقال ہوا لوگ ہستا ہستا تھا کہ دیکھو اب کچھ نہیں رہا جس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جراسہ تنکھ گیا جب معاشرے میں کسی عورت کو کیا کرتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہیں تو اس کی ساتھ